subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel just have to figure out that you can't get it you are going to get it then their visible widow you know fare the اس نے کہیں کہہ دیا طلاق 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 وہ غصہ کھنڈا ہوا تو پھر جو درباری ملہ تھے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ اس طرح سے میرے سے واقع ہو گیا میں نے غضب میں آکے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی لیکن کہ طلاق ہو گئی ہے اب جہاں کسی اور سے شادی ہوگی پھر وہ طلاق دیں گے عدد کے بعد پھر آپ شادی کر سکتے ہیں جو آپ سارے مسائل جانتے ہیں مجھے بیان کرنے کا ذریعہ دی توہین ملکہ کیوں کسی اور سے شادی کروں وزیر تقیم تھا سلطان محمد خدا بندہ کا جو وزیر وہ شیعہ تھے تو اس نے کہا بھئی یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا میرے لئے اب کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تو انہوں نے اپنے انداز سے کہا کہ حل ہے کیونکہ وہ شیعہ تھے انہوں نے پتا تو تھا مسئلہ کہ بھی یہ مسئلہ ہمارے ساب سے غلط ہے تو کہا حل ہے لیکن جس کے پاس حل ہے وہ عراق میں ہے کہا نام کیا کہا ان کا نام ہے علامہ ہلی حسن ابن یوسف ابن متحرہ ہلی تو کہا تو حل ہے تو کیا ہوا عراق میں ہو ہم سارا خرچہ دیں گے ان کو بلا لو کہا لیکن یہ جو آپ کے درباری ملہ ہے نا یہ اسے پسند نہیں کرتے یہ نے بتا کیوں کہ بھی یہ شیعہ ہیں رابضی ہیں کیا ہے کہ بھئی کیوں پسند نہیں کرتے یہ میں نہیں سمجھ سکتا یہ تو مولوی سمجھیں گے وزیر کو یہ پتا تھا اگر علامہ ہلی آ جائیں تو وہ خود مسئلہ حل کر لیں گے درباریوں سے انہیں ڈیل کرنا آتا کہ کیسے مقابلہ جاتا ہے کیسے علمی انداز سے انہیں خاموش کرنا اللہ محلی سیون ہنڈرڈین ٹونٹی سکس ہجری منکر دقال ہوا ہے سات سو چھبیس یہ اب دور ہے جہاں پہ تشیعہ کھل کے سامنے آیا انہوں نے بہت کھل کے ابن تیمیہ جو ان کے زمانے میں یعنی وہابی جو آج کہا جاتا ہے تکفیری یہ وہابی سوچ اس سارے کے ساتھیں بھی جارہا ہے مجھے پروانی ہے تو اب یہ جو پورا کا پورا سکر ہے جو سارے کتابیں ہیں وہ محمد ابن تیمیہ نے سارے کتابیں لکھی جتنے بھی یہ نظریات جو وہابی نظریات ان کا باپ مانا جاتا ہے سب سے پہلے انہوں نے جواب لکھے اللہ محلی نے اور انہوں نے ایسی سے کتابیں لکھی ہیں فقہ میں اصول میں کلام میں رجال میں کہ کلام کے اندر اگر آپ صرف ان کا سوچ لیں کہ کشف المراد جو انہوں نے صرف ایک شر لکھ دی ہے باپ بے حادی اشار کہ کتابیں پڑھنے کے لئے کئی کے برس چاہیئیں اور ان کی ایک کتاب ہے کتاب کا نام ہے الفین دو ہزار الف الف کہتے ہیں نا غردو میں کہتے ہیں الف لیلہ والیلہ نہیں الف لیلہ والیلہ الف الف کہتے ہیں ہزار کو ایک ہزار اور ایک راتے تازن ان ون نائٹ تو اب انہوں نے رکھی کتاب الفین دو ہزار ایک ہزار دلیلیں کہ علی افضل ترین بشر ہیں بادہ پہمبر اور ایک ہزار دلیلیں کہ خلیفہ بلا فصل ہیں تو اب انہوں نے کتاب دو ہزار کتاب کا نام ہی ہے دو ہزار ایک ہزار دلیلیں کہ مولا افضل ہیں اور ایک ہزار کہ کہنا بڑا آسان ہے میں بڑے بڑے علماء سے کہوں سو دلیلیں لکھو سو ہزار نہیں سو تو بہت سے نہیں لکھ پائیں گے آج کے لیے عالم ہو گیا اور لوگ ہر جہاں آدمی ڈی وی بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے تشیعہ کا جہاں نمائنگی کرنے کے لیے یہ پاکستان سے متعلق کیا رہا تھا چلنج جل چلا گیا تو چلا گیا ہو ایک ہزار دلیلیں اس زمانے میں انہوں نے لکھی اور مختصر سی بعض اوقات انسان پہے تو سوچنا پڑتا کہ کیا کہہ رہی ہے اتنی باریکی سے اب ایک مطلبہ دعوت دی گئی تو یہ دور ہے علامہ ہلی کا وہ آئے اور آنے کے بعد دیکھا تو اب وزید نے کہا بھی میں نے تو احتمام کیا تھا آپ کے لیے آئے تو دیکھا کہیں نہ کرسی بیٹھنے کے لیے نہ کچھ احتمام درباری ملہوں نے پورا منصوبہ بنا رکھا تھا ابھی وہ کھڑا رہے آکے کوئی کرسی نہ لگائے ان کے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو علامہ ہلی بہت سمجھا یعنی آپ جانتے ہیں نا کہ کم سینی کے اندر مشتہد بن گئے تھے جینئس سے جیسی دربار میں آئے تو انہوں نے فوراں جوتے اٹھا کے اپنے بغل میں رکھے اور تخت پہ آکے بیٹھ گئے سارے کے سارے ملہوں کو موقع مل گیا کہا اسے دربار کے عداب نہیں آتے اولاں تو جوتے اتار کے بغل میں رکھے دوسرے بادشاہ سلامت آپ کے سامنے یہ چھکے نہیں ہیں اور تیسرے تخت پہ بیٹھ گئے ہیں بادشاہ کو بہت غصہ یہ تو چنگیز خان کی نسل پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں تو فوراں اپنے وزیر سے کہا بھی کس آدمی کو تم نے بلایا ہے بھی کمزور سے پتے تبلے اور آنے کے بعد جو ہے وہ میرے تخت پہ ساتھ بیٹھ گئے انہوں نے کہا حضور آپ خود ہی بتائیے کہ کیا معاملہ ہے میں تو آپ کی نمائندہ کی نہیں کر سکتا تو انہوں نے کہا کہا کہ بھئی رکو سجود اللہ کے لیے ہیں بادشاہوں کے لیے نہیں اس لیے ہم جھکے نہ رکو کرتے ہیں بادشاہوں کو نہ سجدے کرتے ہیں دوسرے قرآن میں جہاں جگہ چاہاں پاؤں وہاں بیٹھ جاؤں تو جگہ تو تخت پہ اچھی تو آداب تو دربار والوں کو نہیں آتے کہ پہلے کے اس لیے مسئلت بھی شادی جائے اور تیسرے جوتے میں نے اپنی بغل میں اس لیے رکھ لیا تھے کیونکہ چوچے امام نے ہمارے نہیں انہوں نے نام لیا میں مجبور ہم نہیں لے رہا ہوں تو انہوں نے چاروں کے نام لکھا کے انہوں نے رسول خدا کے مسجد نبوی سے جوتے چورا لیے تو انہوں نے کہا امام احمد بن حمد تو تھینی رسول خدا کے زمانے میں وہ تو 175 سال بعد آئے ہیں یہ آپ نے اتنی بڑی تحمت لگا دی ان پر تو کہنے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوگی وہ ان سے پہلے بہم شافع رہے ہوں گے انہوں نے کہا وہ 35 سال بعد آئے ہیں وہ بھی رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھے کہا پھر مجھ سے یہ دھوکہ ہو رہا ہے وہ امام میں مالک رہے ہیں جنہوں نے چوری کی ہوئے چورے ہوں گے انہوں نے کہا نہیں وہ پچانے برس بعد آئے ہیں تو انہوں نے کہا پھر امام کا بہنی فرچور ہوں گے کہا نہیں وہ 75 برس بعد پیمبر کے پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے جوتے نکالے دکھے پہنے کہا ان چاروں نے خود ہی بتا دیا کہ 75, 95 135, 75 سال بعد پیمبر کیا میں جس امام کا ماننے والا وہ مکہ میں بھی ساتھ تھے مدینہ میں بھی ساتھ تھے سفر میں بھی ساتھ تھے حضر میں بھی ساتھ تھے وہ جنگ میں بھی ساتھ تھے صلح میں بھی ساتھ تھے گھر میں بھی ساتھ تھے مسجد میں بھی ساتھ تھے فرش پہ بھی ساتھ تھے اب بادشاہ سمجھ گیا یہ عام آدمی نہیں ہے تو کچھ دیر ادھر در کے سوالات پوچھے باتیں کیوں اس کے بعد پوچھا کہا یہ طلاق کا مسئلہ ہے اس طرح سے تو طلاق ہو گئی یا نہیں انہوں نے کہا نہیں اولا پہلے شرط یہ ہے کہ عربی میں طلاق دی جائے انچی تعلق کہا جائے تو کہا نہیں میں نے ایسے نہیں میں نے دوروں کہا طلاق توجہ تو کہا عربی میں پڑھا جائے طلاق کو عربی میں پڑھا جائے نمبر دو انسان ہوش و حواس میں ہو غیز و غزب میں نہیں تیسری شرط یہ ہے کہ دو عادل قوام موجود ہوں یہ ساری شرائط بتائیں بادشاہ نے کہا ان میں سے کوئی شرط پوری نہیں تھی کہا نہ تیری بیوی کو عدد کی ضرورت ہے نہ دوسری شادی کی وہ بھی بھی تیری زوجیت میں ہے اب بادشاہ نے کہا کہ آپ جو مانگیں گے عطا کروں گا سونا کہے تو سونا دوں گا چاندی کہے تو چاندی دوں گا درہمو دینا جتنا کہیں گے تول دوں گا کہا مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے نہ سونا چاہیے نہ چاندی نہ جواہرہ تو کہا کیا چاہیے آپ کو کہا بس ہمیں ایران میں تبلیغ کی اجازت دے دے کہا کہ ٹھیک ہے جہاں چاہیں تبلیغ کیجئے باقی سب نے کہا نہیں تم نہیں جانتے یہ دھوکہ دے رہا یہ رافضی ہے اب بادشاہ کو معلوم نہیں کہا رافضی کیا ہوتے ہیں انہوں نے علامہ ہیلی نے کہا جسے کہو میرے مقابلے میں لے آ میں بیٹھ کے یہاں دفاع کرنے کے لئے تیار انہوں نے چھیڑ کے غلطی کی وہ سمجھ نہیں رہتے ہیں بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں انہیں نہیں پتا تھا یہ علامہ ہیلی ہے مناظرے جب ایک حالم ہارا دوسرا تیسرا جب سارے کے سارے حالے لگے کہا بلاؤ ابن کسیر کو اس نے آ کے کہا اتنے سے آدمی سے میرا مناظرہ یہ پتنا دبلت چھوٹا سا کہا اتنا چھوٹا اس لئے ہوں کہ انہ بنو وحد میں ایک کا بیٹھا ہوں تو ابن کسیر ہے میں انہوں نے مناظرے شروع کی علامہ ہیلی نے پورے کے پورے احران کے اندر میں تشیعہ پھیلنے لگا عزیز آنے کے رامی بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میں اعلان کرتا ہوں آج سے میں شیعہ ہوں توجہ ہو اب آپ جانتے ہیں نا جو بادشاہوں سے محبت کرنے والے تھے نہ انہوں نے دلیل سنی نہ پرکھی کا اتنا بڑا ظالم بادشاہ ایک ہی لحظے کے اندر اس نے شیعہ کر لیا اس کا مطلب ہے یہ حق ہوگا سارے کے سارے بادشاہ کے ساتھ ساتھ شیعہ ہونے لگے اور کئی لوگ تقیعہ میں چلے گئے جو آج تک کہتے ہیں ہمارے ہیں تقیعہ حرام ہیں ان کی نسلیں کی نسلیں پھر شیعہ رہ گئیں تو اجزانے کے رامی اب یہ علامہ ہیلی نے بہت زیادہ